بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو کے ساتھ اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جن دوست نبی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی گاڑیوں کی نئی سنی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو بروقت پہنچے شکریہ اگر آپ اس خوبصورت گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو اس گاڑی کے والا سے تمام تر ڈیٹیلز کمپنی کا نمبر جو گاڑی انسٹالمنٹ پر دیتی ہے اور لوکیشن بتاؤں گا تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ہی زبردست گاڑی کو خرید سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور گاڑی کو خریدنے میں انٹریسٹڈ ہیں تو آپ مجھے کومنڈ میں گاڑی اور گاڑی کا مارڈل بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر اس گاڑی کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی بڑھتے ہیں آج کی زبردست گاڑی کی طرف یہ جو گاڑی آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے پرنٹس پیرل ایمٹی دوزار بیس مرڈل گاڑی یہ گاڑی صرف یارہ ہزار کلومیٹر ڈریون کر چکی ہے ٹوٹلی لاش کنڈیشن میں اویلیبل ہے اپلائیڈ فار یہ گاڑی انرجسٹڈ ہے نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اویلیبل ہے اور آپ کو بالکل انتہائی آسان مہانہ اکسات پر مل جائے گی ایڈوانس میں آپ کو صرف ایک لاکھ نوے ہزار روپے ادا کرنا ہوں گے باقی جو اس گاڑی کی پرمنت انسٹالمنٹ ہے وہ صرف گیارہ ہزار نو سو بیالیس روپے کی ہے جو آپ کو چوراسی ماہ تک یعنی کہ سات سال تک لگاتار ادا کرنا ہوں گے مزید اگر آپ اس گاڑی میں انٹرسٹڈ ہیں میں آپ کو کمپنی کا نمبر لکھواتا ہوں جو گاڑی انسٹالمنٹ پر دیتی ہے جو نمبر آپ کو لکھوائے جائے تو اس پر رابطہ کریں لوکیشن پر وزٹ کریں گاڑی کو تسلی سے چک کریں ڈاکومنٹ کلیر کریں پیمنٹ کریں اور فوراں گاڑی خریدیں کوئی بندہ میری ویڈیو دیکھے کسی بندے کے ایڈوانس میں پیمنٹ سنڈ نہ کریں اور بعد میں مجھے یہ گلہ شکوانہ دے بھائی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی فلاں بندے کو انہیں ایڈوانس سنڈ کر دیا ہمارے ساتھ فراد ہو گیا خدارہ اپنی حفاظت خود کریں میں آپ کے کسی بھی لیندین کا ذمہ دار نہیں ہوں گا کمپنی کا نمبر نوٹ کریں 0331 043 1585 سامنے سکرین پر بھی آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے گاڑی کی لوکیشن مارڈل ٹاؤن لاہور کی ہے جبکہ گاڑی انرجسٹرڈ ہے آپ تمام دوستوں کی محبتوں کا بے حد مشکر ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تھینکس فر واشنگ روز نئی سنک گاڑیوں کی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا دعاوں میں ضرور